اسلام علیکم اوپی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں قوکف بارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان آئندہ سالوں میں ترقی قیدہ فاصل کر لے گا وزیر آزم عمران خان بھارت جان لے یہ انیس سو اکھتر نہیں نہ وہ فوج ہے اور نہ ہی وہ حالات ترجمان پاک فوج وزارت خارجہ میں وفود کی سطح پر پاک امریکہ مذاکرات پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید ساٹھ بھارت قیدیوں کو رہا کر دیا جالی اکاؤنٹ کے ساسف زرداری کے خلاف ایک اور ملزم وعدہ ماف گواہ بن گیا نباز شریف شہباز شریف اور میں اعتصاب سے بھاگنے والے نہیں حمزہ شہباز شریف لوگوں کی حفاظت اور بہتر میار زندگی کے لیے سالوں پر محیط منصوبے بنانے کی ضرورت ہے کینیڈین وزیر آزم ٹورنٹو میں سک برادری کی جانب سے ایک تالیسویں خالصہ ڈے پریٹ کا انقاد امریکی فوجی اخراجات 649 سرب ڈالر تک پہنچ گئے ریپورٹ انڈونیشیا میں سلاف سے انتیس افراد حلاق ایڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بولیٹن میں خوش آمدید بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت کو پاکستان مخالف نارے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آئندہ ایک دو سال میں پاکستان ترقی کے اہداف حاصل کر لے گا چین پاکستان رہداری شراکتداری میں تبدیل ہو چکی ہے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت کو پاکستان مخالف نارے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آئندہ ایک دو سال میں پاکستان ترقی کے اہداف حاصل کر لے گا چین پاکستان رہداری شراکتداری میں تبدیل ہو چکی ہے بیجگ میں پاکستان چین سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم کا کہنا تھا کیائیٹی، مسنوعی ذہانت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی چین سے تعاون چاہتے ہیں پاکستان سی پیک پر چین کا شکر گزار ہے چاہتے ہیں کہ چینی اپنی ساندیں پاکستان میں لگائیں پاکستان چین کے سرمایہ کاروں کو درپیش رکا وٹے دور کرے گا پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ملک ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ تمام ممالک میں محولیاتی تبدیلی سے متعلق تشویش پائی جاتی ہے موزمبیک اور فلپائن میں محولیاتی تبدیلی سے بڑی تبدیلی آئی ہے خوش یہ ہے کہ پاکستان نے سینے مٹنے کے لیے بڑی جدو جہد کی اور پانچ برسوں کے دوران پاکستان میں دس ارب پودے لگائے جائیں گے وزیر آزم نے کہا کہ افغانستان میں امن سے وسط ایشیائی ممالک میں رابطے بڑھیں گے چار دہائیوں کی جنگ کے بعد افغانستان کو امن کی ضرورت ہے وسط ایشیائی ممالک نے بھی افغانستان میں امن پر بات کی دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفونڈ پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ستہائی سوروری کو گزرے دو ماہ گزر گئے لیکن بھارت انگنات جھوٹ بول رہا ہے ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاک فضائی نے بھارت کے دو تیارے گرائے جس کا ملبا پوری دنیا نے دیکھا مزید چاننگے اس رپورچ میں پاک فوج کی ترجمان میجر جنرل آصف غفونڈ نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ یہ انیس سو اکتر نہیں نہ وہ فوج ہے اور نہ وہ حالات ہیں ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفونڈ نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ستہائیس فروری کو گزرے دو ماہ ہو گئے لیکن بھارت انگنات جھوٹ بولے جا رہا ہے ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاک فضائیہ نے بھارت کے دو تیارے گرائے جس کا ملبا پوری دنیا نے دیکھا بھارتی فضائیہ نے اپنا ہی ہیلیک آپٹر مار گرایا اور بلیک باکس چھپا لیا حالات بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں بھارتی تیارے گرانے والے پاک فضائیہ کے پائلٹس کو اعزاز سے نوازیں گے ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے ہم نے صرف اس وجہ سے اپنی خموشی رکھی ابھی ہم نے اپنے پائلٹس کو آنر کرنا ہے ائر فورس کے شاہنوں نے جو اتنا اچھا کام کیا ہے ان کو آنر کرنا ہے لیکن ہم صرف اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حالات مناسب ہو جائیں میجر جنرل آسی غفور نے کہا کہ بھارت کے روئیے میں ہم نے تبدیلی ڈال دی ہے پاکستان کے اچھے روئیے دیکھتے ہوئے بھارت نے کچھ کچھ اچھا روئیہ دکھایا ہے جب بات ملک کی دفاع اور سلامتی کی ہو تو پاکستان ہر قسم کی صلاحیت استعمال کرے گا ہمارا حوصلہ نہ آسمائیں وقت آیا تو پاک فوج عوام کی مدد سے بھرپور دفاع کرے گی اور تاریخ دہرائے گی یہ انیس سو اکتر نہیں نہ وہ فوج اور نہ وہ حالات ہیں اگر موجودہ پاکستانی میڈیا انیس سو اکتر میں ہوتا تو بھارت کی سازشیں بینقاب کرتا اور آج مشرقی پاکستان الہدانہ ہوتا بھارت کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں تو فواجہ پاکستان دو سو سات میلین پاکستانیوں کی سپورٹ سے اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور دفاع کرے گی اور انشاءاللہ 27 فیبری کو ریپیٹ کرے گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 1971 نہیں ہے نہ وہ فوج ہے نہ وہ حالات ہیں اور سب سے let me compliment media it's a compliment that I want to give اگر 1971 میں ہمارا آج کا میڈیا اس وقت ہوتا آپ کی سازشوں کو بینقاب کر سکتا وہاں پہ ہونے والے حالات کی رپورٹنگ کر سکتا وہاں پہ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں جو domestically ان کی رپورٹنگ کرتا تو آج مشرقی پاکستان الیدہ نہ ہوا ہوتا تو میڈیا نے جو کردار پچھلے دو دہائیوں میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اور پھر خاص طور پر یہ جو تین دن کی جنگ تھی اس کے اندر جو کردار ادا کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر میڈیا کا رول نہیں ہو سکتا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا میڈیا ایسا ہی responsible رہے گا اور آپ کے میڈیا میں behavior change کی ضرورت ہے پاک پوچ کے ترجمان میجر جنرل آسے غفور نے کہا کہ بھارت جو تبدیلی پاکستان میں چاہتا ہے وہ کبھی نہیں کر سکتا لیکن ہم نے ان میں تبدیلی کر دی ہے اچھی باتیں اپنائیں آپ کے behavior میں ہم نے change ڈال دی ہے آپ جو behavior change ہمارے میں چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا میجر جنرل آسے غفور کا کہنا تھا کہ چار ایسی وجوہات ہیں جس سے یہ سب ہوا پہلا یہ کشمیر کا معاملہ کیونکہ کشمیر ہماری رگوں میں دورتا ہے اور یہ ہمارے نظر یہ کے ساتھ ہے ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے اس کے لیے کئی جنگیں ہوئیں دوسرا یہ پاکستان کی ایک جگرافیا ہے تو environment کے لعاق سے ہمارے خیال میں چار ایسے بنادی وجوہات ہیں جن کی ویسے آج کا پاکستان ہے سب سے پہلے جب ہمیں آزادی ملی تو کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ آیا اب ہمارا اس کا لنک آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے اسلام کے ساتھ ہے کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ہے ہمارا بچہ جب سکول جاتا ہے یا اپنے والدین سے بات کرتا ہے اپنے گرینڈ پیرنٹ سے بات کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کتنی مشکل سے پاکستان بنا اور کس طریقے سے کشمیر متنازع بن گیا تو کشمیر کے لیے کشمیر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کی آسانیوں کے لیے ان کی ازادی کے لیے ہماری رگوں میں ان کے ساتھ سپورٹ شامل ہے امریکہ کی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات اور معاون وزیر خارجہ ایلز ویلز اسلام آباد میں دفتر خارجہ پہنچے توالہ حکام نے معزز مہمانوں کا خرمک دم کیا دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر پاک امریکہ مزاقرات شروع ہوئے جن میں دو طرفہ تعلقات اور امن و آمان کی صورتحال بشمول اغوان مفامتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں وزارت خارجہ میں وفود کی سطح پر پاک امریکہ مزاقرات ہوئے جن میں دو طرفہ تعلقات اور اغوان مفامتی عمل پر باتچیت کی گئی امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات اور معاون وزیر خارجہ ایلیس ویلز اسلام آباد میں دفتر خارجہ پہنچے تو آلہ حکام نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا دونوں ممالک کے دمیان وفود کی سطح پر پاک امریکہ مزاقرات شروع ہوئے جن میں دو طرفہ تعلقات اور امن و آمان کی صورتحال بشمول اغوان مفامتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی وفت مشاورتی عمل کے لیے پاکستان آیا ہے اور دونوں ممالک کے دمیان دفتر خارجہ میں اہم معاملات پر بات چیت کی جا رہی ہے پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید ساٹھ بھارتی قیدیوں کو رہا کر دیا جن میں پچپن ماہیگیر اور پانچ قیدی دیگر نویت کے ہیں مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید ساٹھ بھارتی قیدیوں کو رہا کر دیا جن میں پچپن ماہیگیر اور پانچ قیدی دیگر نویت کے ہیں پاکستان کی جانب سے جذبہ خیر سگا لکھتا ہے تین سو ساٹھ بھارتی ماہ گیرو کی رہائی کا فیصلہ رزشتہ ماہ کیا گیا تھا جس کے تحت آج چوتھی خیپ میں ساٹھ کےدیوں کو رہائی دی گئی رہائی پانے والے ساٹھ کےدیوں کو لانڈی جیل سے کینٹ اسٹیشن لائے گیا جس کے بعد انہیں بزنس ٹرین کے ذریعے لاہور اور پھر وہاں پر واگا بورڈر کے مقام پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا آج رہائی پانے والے ماہ گیرو میں سے پشپن کو سمندری حدود کی خلاف فرضی جبکہ پانچ کچھ سرحدی خلاف فرضی پر حراست میں لیا گیا تھا ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ گیرو کو تحایف بھی دیے گئے مزشتما حکومت پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت تین سو ساٹھ بھارتی ماہ گیرو کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے تحت پہلے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں سو سو جبکہ چوتھیں مرحلے میں ساٹھ افراد کو رہا کیا گیا جذبہ خیر سگالی کے تحت ایک ماہ میں تین سو ساٹھ بھارتی ماہ گیرو کو جیلوں سے رہا کیا گیا ذرائع بلاگ آمہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل ایدی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کے تحت تین سو ساٹھ بھارتی ماہ گیرو کی رہا کیا گیا تھا جس کے تحت آج چوتھی کھیپ میں ساٹھ کھیدیوں کو رہا کیا گیا تھا پاکستانی حکومت کی جانب سے تین سو ساٹھ کھیدیوں کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا تھا جس سلسلے میں آج چوتھی کھیپ ساٹھ کھیدیوں کی روانہ کی جا رہی ہے جس میں پچپن ماہ گیر ہیں اور پانچ جو ہیں وہ دیگر کھیدی ہیں ان کو آج کراچی ریلوے اسٹیشن سے لاہور ریلوے اسٹیشن بھیجا جا رہا ہے وہاں سے باغب آرڈر کی طرف ان کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے رہا ہونے والے ماہ گیر درگیش کا کہنا تھا کہ بارہ مہینوں سے پاکستان میں تھے اور جیل میں ہمارا اچھا خیال رکھا گیا اسلام آباد سے خبر شامل کر لیں گے آپ کو بتائیں اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں چالی ایک آنٹس کی سمات ہوئی تو آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال ٹالپور عدالت کے روبرو پیش ہوئے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی اور ایک ملزم نے آصف زرداری کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست دے دی مزید چاننگے اس رپورٹ میں جالی ایک آنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کے خلاف ایک اور ملزم وعدہ ماف گواہ بن گیا اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں جالی ایک آنٹس کیس کی سمات ہوئی تو آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال ٹالپور عدالت کے روبرو پیش ہوئی کیس میں ہم پیش رفت ہوئی کہ ایک اور ملزم نے آصف زرداری کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست دے دی نیب نے بتایا کہ ملزم شیر محمد نے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست دی ہے جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس سے قبل اس کیس میں آصف زرداری کے خلاف قبطین ملزمان نورین اور کرن وعدہ ماف گواہ بن چکی ہے دوران سمات جج عرشد مالک نے اس تفسار کیا کہ کراچی میں گرفتار ملزم حسن لوائی سمیت لیگر چوار ملزمان کہاں ہیں اور عدالت پیش کیوں نہیں ہوئے نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ملزمان کی حوالگی کے لیے چیف سیکیٹری سن کو دو فتور لکھے لیکن کوئی جواب نہیں ملا جج عرشد مالک نے کہا کہ نیب یہ معاملہ چیف سیکیٹری کے ساتھ اٹھائے جگہ ہم سن ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تساب عدالت نے عاصف زرداری اور فائرال ٹالپور کی بیس بیس لاکھ روپے عوض درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے کیس کی سمات نو مائی تک ملتبی کر دی سوال یہ ہے کہ یا تو نیب چلے گا یا فر اکانومی چلے گا دونوں ساتھ نہیں چلے گا حکومت پانچ سال کی مدد پوری کرے گی چھوڑا کی خواستہ کیا آپ ان کی تحریک میں شامل ہوگی انشاءاللہ اور یہ بتائیے کہ میاں صاحب رہے ہیں آپ ملچار ہیں کے لندن چلے جائیں ایسے آپ مائیت کرتے ہیں کہ میاں صاحب باہر چلے جائیں اللہ صاحب کو شہد دے اور ان کو ضرور سے تو چلے جائیں وہ کہاں جائیں گے لہور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباس کا کہنا تھا کہ رمضان کی آمد آمد ہے حکومت نے مہگائی کا طوفان پر پا کر دیا ہے حکومت کے وزراء سوائے تنقید کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے نواز شریف اور شہباس شریف بھاگنے والے نہیں ہیں مزید چوننگے سپورٹ میں حمزہ شہباس کا کہنا ہے کہ نواز شریف شہباس شریف اور میں اتصاف سے بھاگنے والے نہیں لہور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباس کا کہنا تھا کہ رمضان کی آمد آمد ہے حکومت نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا ہے حکومت کے وزراء سوائے تنقید کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے حکومت آج بلدیاتی نظام کو تبدیل کرنے جا رہی ہے حکومت ملک کو چلانے میں ناکام ہو چکی ہے پشاور میں نیب نام کی چیز نظر نہیں آ رہی کیا وہاں نیب سو رہی ہے حمزہ شہباس کا کہنا تھا پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چلنجز ہیں بھارت میں مودی کی دوبارہ حکومت پاکستان کے لیے خطرہ ہے پاکستان کے دشمن و مالک اکھٹے ہو رہے ہیں لیکن نیازی کھلنڈرا کو اپوزیشن کو ستانے کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک کو اتحاد اور یگانگیت کی ضرورت ہے جبکہ نواز شریف شہباس شریف اور میں اعتصاب سے بھاگنے والے نہیں اس سے قبل لاہور کے اعتصاب عدالت میں آشوانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل اور رمضان شگر مل کیس کی سمات ہوئی اس موقع پر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباس عدالت میں پیش ہوئے تاہم شہباس شریف بیرون ملک ہونے کے باعث عدالت میں پیش نہ ہو سکے شہباس شریف کے بکلا نے حاضی سے معافی کی درخواست عدالت میں دائر کی جس کو عدالت نے منظور کر لیا عدالت نے حمزہ شہباس سے کہا کہ مطالقہ جج نجم الحسن بخاری رخصت پر ہے لہذا آج سمات ملتوی کر رہے ہیں جس کے بعد عدالت نے کیس کی سمات گیارہ ماہی تک ملتوی کر دی مزید خبریں بھی بولیچن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد